جو ہے تو سندھ ہائی کوٹ سے آپ کو بتاتے چلیں کہ چار ملزمان زمانت مسترد ہونے پر فرار ہو گئے ہیں ملزمان میں خلیل احمد اور جلیل احمد کلیم اللہ تاریخ احمد شامل ہیں اور ملزمان قبل زمانت گرفتاری کی درخواست کی گئی تھی ان کی جانب سے جسم مسترد کیا گیا اور درخواست مسترد ہونے پر یہ ملزمان عدالت سے فرار ہو گئے ملزمان پر وقیل زیغم حسین ایڈوکیٹ پر گھر پر حملہ کرنے کا الزام ہے ملزمان کی زمانت قبل زمانت گرفتاری کی درخواست ماتحد عدالت سے بھی مسترد ہو چکی ہے ملزمان کے خلاف مقدمہ تھانا عزیز بھٹی میں درج ہے اسی تمام طرح صورتحال کی تفضیلات محسن اسمائل سے جان لیتے ہیں جی محسن دیکھیں جی جسس سلیم جسر نے ملزمان خلیل احمد اور ان کے بیٹھے جلیل احمد کلیم اللہ اور تاریخ احمد کی درخواست زمانت سے مطالق سمات چھی عدالت نے ان کی جو درخواست زمانت تھی وہ مسترد کر دی جس کے بعد یہ چار ملزمان تھے جو سندھ آئی کورٹ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ تھانا عزیز بھٹی میں درج ہے انہوں نے ایڈوکیٹ کے گھر پر حملہ کیا تھا جس کے بعد ملزمان نے سٹی کورٹ سے بھی زمانت حاصل کی تھی جو مسترد کر دی گئی تھی اب سندھ آئی کورٹ نے بھی زمانت ان کی مسترد کر دی جس کے بعد یہ فرار ہو گئی چھیکے ملزمان فرار ہو گئے زمانت مسترد ہونے پر محسن اسمائل بہت شکریہ آپ کا